بِمَسْتُحْفِظُ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ ان سے کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا تھا گواہ دی ہے انہوں نے اب اس کتاب کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اب یہ کتاب چیک ہے علماء پر ان کی نگرہ نہیں کرتی ہے اب اگر عوام الناس اس کتاب سے آگاہ ہوں انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں ہمارے عالم صاحب یہ میٹھا زیادہ ڈال رہے ہیں اتنا ہے نہیں اور بڑے سسٹیمیٹک انداز میں عوام کو قرآن سے دور کیا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو اگر آپ نے مفتی بننا اور مجتحد بننا اور آپ کو مسائل اخذ کرنے قرآن حکیم میں سے تو آپ کو بہت سارے علوم کی مہارت ہونی چاہیے لیکن اگر آپ نے قرآن سے ہدایت لینی ہے عقیدہ بنانا ہے ڈے ٹو ڈے لائف کو سیدھا رکھنا ہے تو اس کے لیے چودہ علوم کی ضرورت کوئی نہیں ہے یہ عربوں کے لیے نازل نہیں ہوئی اور ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے بلکل صحیح فرمایا کہ اگر یہ علماء کا کریٹیریا اپلائی کیا جائے تو صحابہ بھی پھر قرآن کی تبلیغ کے قابل نہیں رہتے ہیں یہ چودہ علوم ان کو بھی کوئی نہیں آتے تھے ایک تو یہ کہ علماء کا کام ہے اس میں سے مسائل اخذ کرنا تم اس کے قریب بھی مات جانا تم اس حواب مل رہا ہے نا پڑھنے کا ایک حرف کے ایک حرف کے لفظ کے نہیں ایک حرف کے دس نے کیا الف لام میم یہ تین ہو گئے تیس نے کیا تم اپنے کریڈٹ پہ نظر رکھو اب کریڈٹ بہت ہے لیکن کردار کوئی نہیں ہے قیامت کے دن اٹھیں گے تو پتہ نہیں پہاڑوں کے حساب سے نیکھیاں ہوں گی لیکن دنیا جہنم بنی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے دور ہوں گے تو کردار محفوظ رہے نہیں سکتا ہوا کیا ایک طرف یہ ہم کہتے ہیں نا جی کہ جی شریف فیملی کے پاس اتنی ملن تھیں اور پھر دو سو بائیس ہو گئی کبھی اس طرف آپ نے گوھر کی ہے کہ یہ بھی جا کردارانہ نظام ہے آپ کے جو مدارس ہیں جن کے پاس کل دو کنال تین کنال زمین تھیں ساڑھے سات سو کنال زمین ہے ایک چھت ایک کروڑ کی پڑتی ہے صرف چھت کی شٹرنگ اور اس کا سیمٹ اور وہ جو خرچہ ہے ایک کروڑ کا پڑتا ہے پانچ منزلہ امارت ہے یہ جاگیرداری نہیں ہے یہ جاگیریں ہیں ایک طرف تو یہ معاشرے میں سے زکاة سمیٹ کر کھا گئیں جس طرح ٹیومر کھا جاتا ہے اور لوگ خود کچھ نہ کر رہے ہیں زکاة ساری مدارس کی ویٹ اس کا رقبہ زیادہ کرنے میں اس کی بلندی زیادہ کرنے میں حوص ہے کہ ختم ہونے میں آتی نہیں اگلا پورا کرتے ہیں ساتھ اور زمین ملی ہوئی ہوتی ہے یہ جاگیریں ہیں انہوں نے معاشرے میں سے وہ جو غریب کی روٹی کا حق تھا وہ مدرسوں کی تعمیر میں خرچ ہو گئی یہاں کی یونیورسٹیاں شیخزائد یونیورسٹری خلیفہ یونیورسٹری ہمارے مدارس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کی میس جا کے دیکھئی رہا ہے کامورڈیشن جا کے دیکھئی کالو چھیلیں کی مشینیں لگی ہوئی ہیں پیاز کاٹنے والی مشینیں لگی ہوئی ہیں بکرے کاٹنے والے بڑے بڑے ہارے اندر لگے ہوئے ادھر سے بکرہ داخل کرو در سے گوشنے کر رہا تو ایک نقصان یہ ہوا کہ سیاست دان پیسہ سمیٹھ کے باہر لے گیا مولوی زکاة سمیٹھ کر مدارس میں لے گیا عوام دھوکے مر رہے ہیں کچھی مسجد نبوی نے بغیر دیئے کے مکہ فتح کیا تھا سن نو ہجری میں دیا جلا ہے مسجد نبوی میں بارش ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا کیچڑ سے لکھ جاتا تھا آپ نے یہ بات نوٹ کی آنکھیں کھولی آنکھیں کہ ساڑھے تین سو فیصد اضافہ ہوا ہے مدارس کی بہتات ہو گئی ہے مولویوں میں دور لگی ہوئی ہے یہ انڈسٹری ہے انڈسٹری ایک بات ہو غریب کی روٹی ادھر چلی گئی معاشرے کا خون چوس لیا گئی ریڈ بلڈ بھی اور وائٹ بلڈ بھی ریڈ سیلز بھی اور وائٹ سیلز بھی وائٹ مولوی صاحب کھا گئے ریڈ سیاست دان کھا گئے آوٹپٹ کیا ہے آوٹپٹ کیا ہے انہی چاہیے تھے کہ مدارس جتنے زیادہ ہوئے ہیں کتاب اللہ آپ دیکھیں اسلام نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ایسا نیٹ ورک بنا دیا اس میں محلے محلے میں مسجد ہے جمعہ کا خطبہ ہے مارشلہ بھی نہیں روک سکتا اس پہ پابندی نہ آئین میں لگ سکتی ہے نہ قانون میں لگ سکتی دیکھئے کمال اسلام یہ مذہبی آزادی میں مداخلت ہے جو کسی ملک کے قانون میں بھی جائز نہیں ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر محلے میں کتاب اللہ کے ریفرین سے کردار بنایا جاتا وہ مسجد اس محلے کے فقیروں غریبوں حاجت مندوں بیماروں سے واقف ہونا چاہیے تھا اس مولوی کو اور اسے لوگوں کی ضرورت پوری کرنی چاہیے تھے ہر مسجد اپنے محلے کی کفیل ہو جائے کبھی کوئی خودکشی نہیں ہو کوئی بھوکا نہیں سوئے گا مساجد میں ہوتا کہ کس طرح ضائع کر رہے ہیں ہم اس جمعہ کے انسٹیٹیوشن کو فرقہ واضح پہ بات ہوگی مسلح کی حفاظت اور دفاع کی بات ہوگی اکابر کی سوانے عمریاں بیان ہوگی ان کے موجزے کراماتیں بیان ہوگی نہیں بیان ہوگا تو قرآن نہیں بیان ہوگا قرآن جوڑنے والی کتاب ہے جب یہ نکل گئی تو توڑ پیدا ہوگیا تو ہوتا یہ جو آوٹکٹ ہے نکل رہی ہے آپ اتنے علماء تیار کرے وہ کہاں جاتے ہیں بھائی صاحب کتاب اللہ کا ہمارے مدارس میں کیا کردار ہے صرف اتنا جتنا آپ کوئی چیز ڈش میں ڈالنے کے بعد اور کوئی تعلق نہیں جو مدارس میں سولہ سولہ سال لگا کے ان سے پوچھیں جا کے قرآن کی وہاں کیا اہمیت قرآن جو بھی وہاں سے نکلے اس کو قرآن سمجھ کے نکلنا چاہیے قرآن پر عمل کرنا چاہیے قرآن بیان کرنا چاہیے سیکھنا چاہیے درسے قرآن کیسے دیتے ہیں صورت کا موضوع کیا ہے صورت چاہتی کیا ہے مثال کیا بیان کر رہی ہے یہ علم الواقع کہ چودہ سو سال پہلے کی کتاب کو آج کے واقعے پر اپلائی کرنا نہیں دروسے قرآن کہیں ہوتے دیکھے اب کبھی نہیں رواج ہی کوئی نہیں ہے تو قرآن لے کر نہیں نکلے سولہ سال کے بعد بھی قرآن لے کر نہیں نکلے ہم نے بچیاں بیجی آٹھ اٹھ سال پڑھ کے چہتے سال پڑھ کے آئیں کیا ملے وضو کا طریقہ غسل کا طریقہ وہ دا سال پہلے کی کتاب میں بھی ہے تو عوام الناس کو دور رکھا گیا یعنی یہ صرف پاکستان کی بات نہیں امریکہ میں ایک مولوی صاحب خطاب فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کے مت پڑھو بڑی خطرے کی بات ہے مولوی کو پکڑ لوگے نا مولوی کو پکڑنا بڑے خطرے کی بات ہے ایجوکیٹ ہو جاؤ گے تمہیں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کیا کہتا ہے اور مولوی کیا کہتا ہے سمجھ کے نہیں پڑھنا سباب چاہیے نا تمہیں یہ تو بغیر سمجھے پڑھنے میں بھی آتا ہے اللہ اللہ خیر کھلے کہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے کہ صرف چار امام اس پہ غور کریں وہ تدبر کریں بس ہر ایمان ولانے والا لے یدبرو تدبر کریں گوھر کریں اپنے دل کا پاسورڈ اس میں ڈھونڈے یہ کھول ہے دل کو تو وہ چیک ختم ہو گیا جب عوام الناس جائل ہے قرآن سے واقع ہو نہیں تو مولوی صاحب کو کون پکڑے پھر ان کی جو مرضی ہوگی کریں گے